خیر میں ایک اور بات بیان کرنے لگا تھا اس زمانے میں جب مسجدوں کے اندر انگریز کے کہنے سے غیر مقلدوں نے یہ شرارت پیدا کی کہ آپ لوگ فاتحہ نہیں پڑتے امام کے پیچھے اور رفعہ دین نہیں کرتے اور آمین بلچہر نہیں کرتے اس لئے آپ کی نماز سنت کے علاوہ پر یا ہوتی نہیں حالانکہ یہ مسئلہ حدیثوں کے اور اجتحاد کے مثال کے اس میں چار فکے بن چکے تھے ہر شخص اپنے دستور زندگی پر چل رہا تھا اور ہر ایک لیکل بلچہ احادیث خود صحابہ سے منقول ایک ہر شہر میں احادیث موجود ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں جگڑے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں آئی جب پتائل مرتب ہو گئے تھے لیکن اندوستان میں مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی گئی اور اسم کی لڑائیاں ہونے لگی مسجد ہو گئے جس طرح ایک مسجد کے اندر دو پارٹیاں ہو گئی ایک پارٹی نے کہا کہ آمین آئیس تھے ہی ٹھیک ہے اس لئے دیکھانے زور سے کہنا پڑے گا اور کیس عدالت میں چلا گیا انگریزوں کے دمانہ تاکت سر کے جس انگریز تھے ایک آدھ ہندو تھا ایک آدھ سکھ تھا بڑے پورٹ میں کیس چلا انگریزوں نے علماء کو سمن جاری کہ اندارت نوٹس جاری کرتی ہنگری علماء کو کہا کہ آپ آئے اور ثابت جائیں کہ آمین بسر ہے اور غیر مقلدوں کو کہا کہ تم آؤ اور ثابت کرو کہ آمین پھر جائے اور یہ دین پیش ہوئے اور اپنے اپنے دلائل اس کے بعد جیجز نے جیجمنٹ کی فیصلے لکھا ہے وہ حیران پھر فیصلہ ہے اور اور رکا کہ ان دونوں فریقوں نے جو دلائل دوران و سنت احادیث کے روشنی میں عدالت کو لکھوائی ان سے پتہ چلا کہ اسلام میں آمین بلچہر بھی ہے اور آمین بسر بھی ہے لیکن جگڑا چہر و سر پر نہیں ایک اور آمین پیدا کی جارہی ہے وہ ہے آمین بس شر اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں ہے آمین بس شر اے آمین بلچہر کیا امام نے پڑا غیر المغضوب علیہ و لبالی اے دلکہ آمین بلچہر آمین بلچہر کیا پھر پڑ گئے اس لیکن آپ کو پتہ ہے جو خلق کا آمین یہ بس شر یہ چہر و سر نہیں بس شر کے بڑھتکے گوائے